ہیلو سٹوڈنٹ کیسے ہو سبھی امید کروں ہاں سے بھی ٹھیک ٹاگوں گا بھی آج ہمارا ہریانہ سیٹی طرف سے میتھ اور ریجنگ کے پریکٹی سیٹ نمبر پورٹین ہے آپ کے بار بار کومنٹ آ رہے تھے صرف میتھ اور ریجنگ کی کلاس نہیں ہو رہی تو آج سے آپ کے ڈیلی میتھ کی دو کلاسیں ہوں گی اور سارے کے ساری کیسے ہوں گے اگزام کورنر سے بہت زیادہ ہی پورٹنٹ ہوگی تو چلیے پھر زیادہ ٹائم ویشنہ کرتے ہیں وہ ڈارکٹ کلاس کو شروع کرتے ہیں بھی آج کا ہمارا فیشٹ کیسن کیا گیتا ہے اے سی اور ای اور ڈیوائیڈ کے اندر دے رکھا ہے یعنی کہنے کی بات کیا ہے بھی اے ہو گیا اور سی ہو گیا اور اے ہو گیا ان سبھی کی ویلیو کتنی ہے تین ہے اور نیچے کیا بچ گیا بی بچ گیا ڈی بچ گیا اور ایف بچ گیا ان سبھی کی ویلیو ایک ہوگی کیوں ہوگی کیوں کہ تین کو ہم تین بٹا ایک بھی لکھ سکتے ہیں اب دیکھو ویلیو پوٹ کرنی ہے اور کچھ نہیں یعنی کہ دو اے کا سکیر اے کی ویلیو کتنی ہے مارے پاس تین ہے یعنی تین کا سکیر کریں گے نو پلس کا پھر تین ہے پھر شی کا سکیر کریں گے یعنی تین تی ہے نو پھر پلس چار ہے پھر یہاں پر کہہ بھی ای ہے ای کونسی ہے تین ہے تو تین کا سکیر کریں گے نو ڈیوائیڈ بائی کیا کرنا پڑے گا دو پلس کا بی کیا ہے بھی بی اور ڈی اور اف یعنی کہ نیچے بڑھوں کہنے کی بات کیا ویلیو ایک یہ یعنی ان سبھی کو اگر ایک سے گنا کرو گا تو ایک ہی ہوگا یعنی یہ ہوگیا دو اور یہ نیچے ہوگیا تین اور نیچے کیا ہوگیا بھی چار نو اور دو کی گنا کریں گے اٹھارہ نو تیہ کتنا ہوگیا ستائیس اس نو اور چیار کی جب گنا کریں گے تو کتنا ہوگا چتیش ڈیوائیڈ بائی کیتنا کریں گے چار تین سات اور دو نو یعنی اوپر والے کو ایڈ کرنے پر کتنا آئے گا ہمارے پاس ایٹی ون اور نیچے کیا ہے بھی نائن یعنی اس کو کینسل آؤٹ کرنے پر کتنا آنسر آیا نائن ہے بلکل سوٹ ٹرک سے کریں گے تو رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہو گیا بھی نیکسٹ کیوسن دیکھو نیکسٹ کیوسن کیا کہتا ہے بھی نیکسٹ کیوسن دیکھو کیوسن نمبر 7 کیا کہتا ہے بھی کپتان کا سمدھ ہے ٹیم سے یعنی کہ ٹیم کے اندر کیا ہوتا ہے بھی ایک کپتان ہوتا ہے اسی پرکار ڈائریکٹر کا سمدھ کی بات کریں تو سنستہ ہوتا ہے کوئی سنستہ کا کیا ہوگا بھی ڈائریکٹر ہوگا نیکسٹ کیوسن دیکھو ایک دنراسی پر سادان بیاج مول دن کا کتنا ہو جاتا ہے بھی ایک بٹا نو گنا ہو جاتا ہے بیاج کی عوضی اس کی وارشک در سے اتنے پرتیشت کے برابر ہے وارشک در پوچھ لے بھی کتنے ہیں یعنی کہ سادان بیاج کی بات کریں یعنی کہ سادان بیاج کا مطلب کیا ہوگیا بھی سمپل انٹریشٹ اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے یعنی کہ پی ملٹیپلائی آر ملٹیپلائی ٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ یعنی پی سے پرنسپل یعنی کہ مول دن آر سے ریٹ یعنی کہ در ٹی سے ٹائم یعنی کہ سمیں یہ دیکھو بیاج کی اوڈی یعنی اوڈی کا مطلب کیا ہوگیا بھی سمیں اور اس کی وارشک پرتیشت در کے کہہ بھی برابر ہے ڈیوائیڈ بائی کیا کریں گے ہنڈرڈ کریں گے ایج کول ٹو کیا سادان بیاج کیا رہا ہے بھی سادان بیاج ہے نا وہ مولدن کا مولدن کتنا تھا ہمارے پاس ایکس تھا اس کا کتنا گنا ہے بھی ایک بٹا نو گنا ہے تو ایکس سے تو ایکس کٹ گیا اوپر کیا بچہ ہمارے پاس آر کا سکیر ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ایج کول ٹو ایک بٹا نو کروس ملٹیپلائی کرا دو یعنی کی آر پار گنا نو کی آر کے ساتھ کرائیں گے تو نو آر کا سکیر ہو گیا ایج کول ٹو ہنڈرڈ آر کا سکیر کریں گے تو ہنڈرڈ بائی نو یعنی کی اس سکیر کو اٹائیں گے تو یہ اس سائٹ کیا لگ جائے گا بھی ورگمول لگ جائے گی یعنی بچہ کا ہمارے پاس دس بٹے تین اس کو جب کینسل آؤٹ کرتے ہیں تو تین سے ایک بٹا تین کیا ہو جائے گا ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھی نیکسٹ کیوسن دیکھو کیوسن نمبر ٹوانٹی فور کیا گاتا ہے نملک آر اکھوں میں سے کون سا آر اکھ یعنی کی ویگیان وہ بہتکی اور رسائن کے بیچ سے مد بتا دی یعنی ویگیان کیا ہوگی بھی یہ ایک سائنس ہوگی یعنی یہ ہوگی ویگیان اور اسی کے پارٹ کیا ہوتے ہیں بھی فیزیکس کمیشٹری بائے ہوگی تو بہتکی بھی اس کے ہی پارٹ ہیں اور رسائن بھی اس کے ہی پارٹ ہیں یعنی یہ دیکھ لو ڈائیگرام کون سا ہے ہمارا اپسن نمبر کون سا رائٹ ہو جائے گا بھی بی بلکل ہمارا ڈی بلکل یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کیسن دیکھو پائی چارٹ سے ریلیٹیڈ ہے کیسن 30 سے لے کر 33 تک بھی یہ ہمیں دے رکھے بھی کچھ کرایا دے رکھے بوجن دے رکھے الگ چیز دے رکھی ہمیں کیسن میں کیا دیا ہوئے سکسیا اور بوجن پر خرچوں کا انپاعت نکالنا ہے سکسیا پر دیکھو کتنا ہے سکسیا پر کتنا ہے بھی ٹوٹل پندرہ پرتیسیت ہے اس کے بعد کیا ہے بوجن پر پوچھ لیا بوجن پر کتنا ہے پنتاریس ہے انہی کا انپاعت نکالیں گے تو پندرہ ایکم پندرہ پندرہ تی پنتاریس یعنی کہ انپاعت کتنا نکل کیا گیا ایک انپاعت تین ہمارا رائٹ آنسو ہو گیا اپسن نمبر اے بلکل کریکٹ ہو گیا بھی نیکسٹ کیسن دیکھو کیسن نمبر 31 کیا گیتا ہے کراعے پر کیا گیا خرچ اب دیکھو کیرائے پر کیا گیا 14% کیا گیا بھی کیرائے پر اس کے بعد میں ان دن پر کیتنا ہے بھی ان دن پر ہم IS którym ان دن پر کتنا ہے NO is 반�كان کنڈیسن کیا دے دی کیرائے پر کیا گیا خرچ تو کیرائے وڑا لکھ لیا اوپر اس کے بعد میں ان دن کا خرچ پوچھ لیا تو ان دن وڑا لکھ لیں گے نیچے پرتیسیت نکالنا تو پرتیسط کے لئے لگائیں گے بھی ڈبل جیرو یعنی گناہ سو سے کریں گے جب ان کو کینسل آؤٹ کریں گے یعنی کی چودہ سو بٹے میں نو چودہ سو بٹے نو کریں گے تو ہم کاٹنے پیٹنے کے بعد کتنا آجے گا بھی ایک سو پچپن پوائنٹ پانچ آجے گا بٹ اوپسن کے اندر تو دسم لوگ کے اندر تو نہیں ہے دسم لوگ کے بعد میں اگر نمبر پانچ یا پانچ سے بڑا ہو تو اگلی سنکھیا ایڈ ہو جاتی یعنی ایک سو پچپن میں ایک ایڈ اگرنگ تو ایک سو چھپن ہمارا رائٹ آنس آجے گا اوپسن نمبر بی بلکل کریکٹ ہو جیے گا بھی نیکسٹ کیوں سن دیکھو نیکسٹ کیا کہتا ہے کنی تین مدوں کے خرچوں میں کیندریہ بندو کیندریہ بندو ہوتا ہے بھی یہ سینٹر والا ٹھیک پورا کا پورا جو کون ہوتا ہے کتنے ڈگری کا ہوتا ہے بھی یعنی کہنے ہی بات ہے اندن سیکھشیا اور اندن کو نو کو اٹھائیں گے اور اٹھائیں گے پندرہ کو اٹھائیں گے اور چھے کو اٹھائیں گے پندرہ اور نو کتنے ہے بھی چوبیس چوبیس اور چھائے کتنے ہوگے تیس ہوگے ڈیوایٹ بائی ہنڈرڈ پوراerst ایگل ہوتا ہے وہ کتنے ڈگری کا ہوتا ہے پورا کا پورا کی بات کریں تین سو ساٹ ڈگری کا ہوتا ہے ان تینوں کو چیک کر لیں یعنی 0 سے 0 cancel 0 سے 0 cancel 36 اور 3 ان کی گناہ کریں گے تو کتنا ہوتا ہے بھی 108 ڈگری ہوتا ہے اور یہی چیز پوچھ رکھئے 108 ڈگری کا کون آنا چاہیے تو ہم نے کیا کیا چیز اٹھائی تھی ایک 9 اٹھائی تا 9 یعنی کی اندن اٹھائی تا 6 اٹھائی تھی اور 9 اٹھائی تا option کے اندر دیکھو اندن 6 اٹھائی تھی یعنی کی option number B بالکل ہمارے یہاں پر ہے correct ہو گیا بھی next question دیکھو next question کے آگتہ ہے question number 33 उस پریوار کی کل لائے یعنی کی 25,000 روپے پریوار کی total ہے نا پورے کی پورے 25,000 روپے ہے किرائے اور بوجن پر کل ملا گر किرائے پر کتنا ہے بھی किرائے پر تو ہے 14 بوجن پر کتنا لاغت ہوئی 45% total % کتنے ہوگے 45,49 69% ہوگے بھی یعنی کی % کو اٹھائیں گے 69% پٹے سو کریں گے گناہ کے اندر کتنی آئے دے رکھی یہ بھی 25,000 دے رکھیے 25,000 دے رکھیے تو 00 سے 00 cancel جب ان سوی کی multiply کراؤ گے آپ option number B विल्कुल अमارا correct ہو جائے گا اور اس کی PDF میں telegram channel پر ڈال دوں گا جا کر چیک کر لینا telegram channel کا لنک ویڈیو के description box کے اندر ہے بھی next question دیکھو question number 41 वास्तुकार ہے نا باؤن سے سمجھ دیتا ہے تو مورتیکار کیا بناتا ہے بھی یعنی کی वास्तुकार ہوتا ہے وہ باؤن کا design تیار کرتا ہے تو مورتیکار کیا بنایے گا بھی پرتیما بنایے گا option number D विल्कुल right ہو جائے گا बरफ کے اندر کیا ہوتی ہے بھی सीतलता हوتی ہے یعنی کی ठंडता हوتی ہے इसी پرکار पिर्थवी کیا کرتی ہے वि गुर्थवाक्षन बल उत्पन करती یعنی کی option number B बिल्कुल correct हो गया next question देखो reasoning related question है यानि reason को लिख दिया यह अब देखो R के बाद क्या आता है S आता है E के बाद क्या आता है अब आता है इसी परकार plus कवन करता जाना है यानि कि T के बाद क्या आजेगा U आजेगा H के बाद में क्या आजेगा I आजेगा ज़्यादा आगके जाने की तो जुरूरत नहीं अब देखो U I यानि option number 1 के अंदर भी नहीं B के अंदर भी नहीं C के अंदर है तो H कितने पर आता है H आता है 8 पर और J की बात करें J आता है भी 10 पर यानि 8 और 10 देख लो कौन सा होगा right अंस रोप से number C बिल्कुल correct होजेगा next question है 24 को लिख दिया 60 यानि कि 24 है 24 का double करेंग कितना होता है 48 होता है right अंस रोप से number C बिल्कुल हमारा याँ पर correct होगा अगर समझ नहीं है तो comment box के अंदर comment कर देना दोबारा इसकी class फिर दे देंगे next question देखो question number 54 78 को 3 बागों के अंदर बांट दिया और उनको लिख दिया भी 1 और 1 बटा 3 और 1 बटा 6 याँ याँ ये लिख दिया 1 फिर अनुपात है 1 बटे 3 फिर अनुपात है 1 बटे 6 सबसे पहले ले ले लेंगे LCM अगर इस टाइब का क्योसिन कई बार आ भी जाए तो direct LCM लेंगे और LCM कितना आजेगा भी 6 आजेगा 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 हो गया 3 दूनी फिर 6 हो गया 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 यानि कि अनुपात है वो 6 अनुपात 2 अनुपात 1 ये चीज़ के आगे भी ये आगया हमारा अनुपात इसने क्या पुछ है मद्यवाला बाग बताओ यानि कि 26 दूनी 52 52 बते में क्या होजेगा भी 3 इसको जब कैंसल आउट करोगे तो 17 सही 1 बता 3 हमारा राइट अन्सर होजेगा उप्शन नंबर C बिल्कुल क्रेक्ट होजेगा भी नेक्स्ट क्या कहता है वह सबत डून डून रिये जो अकثرों से नहीं बनाये जासकता भी नहीं बनाये जासकता पूछ रहा है यानि कि यह पूरा का वरट दें गिया और और उप्शन के अंदर जाना है भी अब देखो 55 के अंदर है न L हमें नहीं दिखाई दे रहा इस पूरे वरट के अंदर ل نے دکھائی دے رہا باقی کیا ہے نیچے option number b کے اندر کیا ہے بھی terminal ہے یعنی کی l ہے یعنی کی option number کون سا right ہو گیا بھی b ہو گیا next question دیکھو question number 62 b اگر اس type کا question آ بھی جائے بھی اگزام کے اندر آنے کی پوری پوری سمباؤنا بھی رہتی ہے تو بلکل ماتر دو سیکنے کے اندر اس question کو ال کر سکتے ہو یہ کیا بول رہا ہے بھی چننی کے ملے میں کتنے پرسینٹ کی وردی ہوئی ہے 20% کی وردی ہوئی ہے کہ اس کے بعد میں وردی ہوئی ہے تو 100 کے اندرہ total 100% ہوتے ہیں 20% کی وردی ہوئی ہے تو 20 ایڈ کر دو اگر یہ کہتا کمی ہوئی ہے تو 100 میں سے 20 کر دیتے ہیں minus یعنی کی 80% نکالنا تو گناہ کر دو بھی 100 سے 0 سے 0 cancel 2 چھے بارہ 2 پنجے 10 2 تیے 6 دو دائے 20 یعنی کی گناہ کرنے پر کتنا آگیا ہمارے پاس 50 بٹے 3 یعنی کی اس کو cancel out کرنے پر کتنا آئے گا 16 سہی 2 بٹے 3 یعنی کی right answer option number B بلکل correct ہو جیگا next question دیکھو next question ہے بھی direction سے related بلکل simple سا question ہے اس کو آسانی سے آپ کر بھی سکتے ہو ارون اے ستان سے چلنا شروع کیا اور باقی آپ اس کو کر کے دیکھ لینا اس کا right answer ہوگا نا option number C ہو جیگا بلکل آسانی سے کر سکتے ہو ماتر 2 سیکن کے اندر اگر سمجھ نہ آیا تو comment box کے اندر comment کر دینا یا پھر telegram کے اندر بتا دینا بھی میں telegram پر آپ کا reply 100% کرنے کی پوری پوری کوشش کروں next question کیا کہتا ہے بھی کوئی دنراسی ہے ایک چکروردی بیاز پر تین ورسوں میں اتنی گناہ ہو جاتی ہے بتاؤ کتنے ورسوں میں سوڑا گناہ ہوگی اس type کا question ہوتا ہے but میں اس کو دو سیکنڈ کے اندر حل کروا دوں یعنی کہ یہ دیکھو دو L لکھنے دو L لکھنے بھی دیان سے دیکھ لینا یہ لکھ لیا میں نے دو L آپ دیکھو تین ورسوں میں اوپر لکھ لیا میں نے ورس اور نیچے کیا لکھ لیا بھی گناہ یعنی تین ورسوں میں کتنا گناہ ہو رہا ہے آٹھ گناہ ہو رہا ہے اس آٹھ کو کیا لکھ سکتے ہیں بھی دو کی پاور تین تو لکھ سکتے ہیں یعنی دو کی پاور تین کریں گے تو آٹھ ہو جائے گا اب دیکھو آگے یہاں پر کیا پوچھ لیا ورس پوچھ لیا اور کتنے گناہ ہو جاتا ہے سوڑا گناہ ہو جاتا ہے یعنی اس سوڑا کو کیا لکھ سکتا ہوں بھی دو کی پاور چار تو لکھ سکتا ہوں یعنی کی کیا چیز آئی اب دیکھو اوپر کے اہوی چار ہے نا تو چار کو یہاں پہ رکھ لو اب اس دو کی پاور کے اہوی تین ہے تو بٹے کے اندر تین رکھ لو اب دیکھو یہاں پر دیکھو کتنا تھا یہاں پر کتنا تھا تین تھا تین سے تین کینسل آؤٹ کر لو بچا کتنا بھی چار اور سبتا ماتر دو سیکنڈ کے اندر حیل کر سکتے ہو اس کیوشن کے اندر کم سے کم بھی پانچ منٹ لگ جاتے ہیں بلکل ٹرک کے ساتھ کرو ای بھی اپسن نمبر بھی بلکل ہمارا رائٹ ہو جیگا بھی نیکسٹ کیوشن دیکھو ریجننگ سے ریلیٹڈ کیوشن ہے کس ستان کے اوپر یعنی کی کیوں ہے نا وہاں پر کیا آئے گا اب دیکھو یہ چھے ہے نا اس چھے کی پانچ کی گنا کریں کتنا ہوتا ہے بھی تیس ہوتا ہے اسی پرکار اس تین کی تین کے ساتھ گنا کریں کتنا ہوگا بھی نو یعنی تیس اور نو کو ایڈ کریں کتنا ہوگا ہو جیگا بھی رائٹ آنسر 37 ہو جیگا اپسن نمبر بھی بلکل ہمارا کریکٹ ہو گیا بھی آپ سے بس یہی امید ہے بھی کلاس کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اگر سمجھ آیا ہے تو لائک کریں بھی برنا لائک کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بس امید ہی ہے یہ بھی آپ کلاس کو زیادہ سے زیادہ سیئر ضرور کریں گے تو آج کی کلاس میں آپ کو تو موسٹ اپورٹنٹ کیوشن کروائے اگر پھر بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ کومنٹ بوکس کے اندر یا پھر ٹیلیگرام چینل پر بتا دینا میں 100% آپ کا ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد ہی آپ کا پریکٹیس ایٹ نمبر 15 ہوگا آج سے میت کے آپ کے دو پریکٹیس ایٹ کروائے جائیں گے کیونکہ میت کے آپ کے بار بار کومنٹ آ رہے تھے میت کی کلاس نہیں ہو رہی تو میت کی کلاس آپ کے اب کنٹینیو چلتی رہے گی تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی